بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلسلہ چل رہا ہے اب تک اللہ علیہ اللہ آٹھ نشستیں ہو چکی ہیں جہاد سے متعلق مدینہ ملورہ کے اندر احکام نازل ہوئے او دینہ للذین یقاتلون فی سبیل اللہ او دینہ للذین یقاتلون فی سبیل اللہ کہ ان لوگوں کی اللہ کے راستے میں خطال کی اجازت دی گئے تو ان آیات کے ذریعے اللہ جلدہ شانوں نے جہاد اور خطال کے احکام نازل ہوئے جہاد اور خطال کی کچھ حکمتوں کا ذکر پچھلی نشست کے اندر آ چکا ہے آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجیں کہ اللہ جلدہ شانوں جہاد کے ذریعے اپنی زمین پر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے اس کا ایک ذریعہ تو یہ تھا کہ اللہ سرشتوں کے ذریعے اس نظام کو قائم کر لیتے لیکن یہ زمین پر اللہ نے انسانوں کو ہم انسانوں کو کٹا نائب اور خلیفہ بڑھا اس لیے یہ زمداری بھی انسانوں کے سفرد کی گئی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے اور جو اس نظام کے خلاف ہیں درپے ہیں ان کے سرکوبی کی جائے ان کا قلع قمع کیا جائے ان کو ختم کیا جائے دنیا کے تمام ممالک کا بھی یہی دستور جس کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے مفادات کی خلاف چل رہا ہے یا اس کی سازشیں اس ملک کے خلاف جا رہی ہیں ملک کو خطرات اس سے لاحق ہیں تو اس کے حوالے سے ترہ ترہ کی تجویریں کرتے ہیں ترہ ترہ کی منصوبہ بندیہ کرتے ہیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ علیہ وآلہ شامل نے بھی اسلام ہمیں عطا فرمائے تو اس دین کی حفاظت کے مختلف ذرائعے اور حضاب بنایا انہیں میں سے ایک ذریعہ ایک سبب ایک وسیرہ اللہ نے جہاد کو رکھا ہے اور جب تک یہ جہاد ایمان مالوں میں رہے گا کافر دبے رہیں گے اور جب موت کا خوف دل میں بڑھے گا دنیا کی محبت دل میں آئے گی جہاد سے اللہ کے راستے میں ختال سے لوگ بے رغبتی کا مظاہرہ کریں گے تو کافر بھالے بائیں گے کافر جری ہو جائیں گے جس کا مشاہد ہم آج اور کل کر رہے ہیں کہ کونسی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ایک طرف مسلمانوں پر جگہ جگہ مظالم فلسطین کے حالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں کہ دو ہزار سے زیادہ معصوم لوگوں کو اب تک شہید کر دیا گیا ہے سینکھنوں کی تعداد میں زخمی ہیں بچے سینکھنوں کی تعداد میں اب تک جہاں مارے جا چکے ہیں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں ہسپتار زخمیوں سے بر چکے ہیں دس لاکھ کی قریب افراد اس معاملے کے اندر بیگر ہو چکے ہیں وہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے غزہ کی پٹی چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے پانی تک بند ہے بجلی تک ان کی کارت دی گئی ہیں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں سے ان کی مدد و نصرت ہو سکتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں کہ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں لاپروائی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر غیرت اور حمیت ہو جو کھل کر ان کی مدد و نصرت پر بات کر سکتے ہیں مالی جسمانی اعتبار سے بات کر سکتے ہیں ایک طرف یہ سانحات چل رہے ہیں دوسری طرف پوری خم کھیل میں لگی ہوئی آج مسجد کے اندر جو مجموعہ میں کم نظر آ رہا ہے اس کے ایک بڑا سبب کھیل کا چل جانا ہے کھیل کا ایسا نشہ لوگوں پر چڑھا دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی شاید کوئی کھیل نہیں ہے کوئی جنگ چل رہی مسلمانوں کو اسی میں الجا دیا گیا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کوئی جنگ ہے لہذا اس ذہن کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ لڑ بہت سے لوگوں کی زبانوں سے میں نے سنا بھی کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا میجھ کیا چل رہے جنگ ہو رہی کھیل کوئی لوگوں نے جنگ کا نام دے دیا ایک لگو چیز کو لایانی چیز کو جس کے اندر زیائے وقتی سوا کچھ بھی نہیں نہ نمازوں کا تفتہ نہ کسی چیز کا کہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کے غم کا تذکرہ ہو ان کی پریشانی میں ہم پریشان ہو کہاں ان لغویات اور خرافات کے اندر ہم اور آپ کو لگا دیا گیا پورا ملک پوری نصر جنہیں اسی میں لگی اور جرازوں سے لے کر ایک عام منسٹر تک سب اسی پر بیانات دے رہے ہیں سب اسی پر وہ کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں تو بہرحال جب ان لغویات کے اندر ہم لگیں گے تو پھر تو خمیازہ و نتیجہ ایسی ہمیں بکتنا پڑے گا جس کا ہم نظارات کر رہے ہیں کہ مسلمان وہاں ظلم و ستم کی چکیے میں ہیں اور ہم لوگ کھیل پورو اور لہو لعب کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ ایک منظم منصوبہ بنتی کے تحت ہم نوجوانوں کے ایمان والوں کے ذہنوں کو اس طرف لگایا جا اور اس کی تشہیر اس کی دینا اس کو ہائلائٹ کرنا اس کو اتنا دارا تشہیر کر دینا یہ ساری سوچوں کا محور ساری سوچیں ہمارے خیالات سارے اسی کی طرف اور مظلوم اور بے قسم مسلمانوں کا کوئی غم کوئی درد ہمارے دلوں میں موجود نہیں سب اسی میں لگے ہوئے ہیں ٹی بی میں کوئی چلہ ہے تو وہی میں چلہ ہے کوئی اس حوالے سے دعا اور فکر کرنے کی طرف لاقب بھی نہیں تو مجموع کی خلط کا ایک سبب بڑا سبب یہی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں یہی اصباب بنتیں اللہ جللہ شانو ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمایا جب تک ان لغویات میں لگے رہیں گے تو یاد رکھئے گا کہ مظالب سے ہم باہر نہیں آسکے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں آج ہم ان میں سے سب سے بڑے غزوے تھا غزوے بدر کا ذکر کریں غزوے بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹی جنگیں ہوئیں لیکن اس میں لڑائی کی محبت زیادہ نہیں آئیں کل گزشتہ نشست کے اندر میں نرس کیا تھا کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام بنفس نفی شریف ہوئے ہو اور سریعہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو بیجا ہو خود براہ راست اس میں شرکت نہ فرمائیں غزوات کی تعداد ستائیس کے قریب بتلائی جاتی ہیں اور جو سریعہ ہیں ان کی تعداد چھالیس کے سریعہ بتلائی جاتی ہیں ان ستائیس غزوات اور چالیس سرائعہ کے اندر جتنے مسلمان جتنے لوگ مارے گئے ہیں وہ اس ایک دن میں اس سے دوبنا صحبنا لوگ یہاں فلسطین کے اندر مارے گئے ایک ہزار اٹھارہ آدمی ان ستائیس غزوات اور چالیس سریعوں کے اندر جہنب مارے گئے صرف اتنی قلید تعداد لیکن آج دشمران اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے جربت خواہ ہیں وہ اسلام کی اسی حکم پر لے کر سب سے زالہ چڑھائی اور اعتراض کر اگر آج ان کا کوئی دفاع کرنے والا ہے وہیو مجاہیرین کی جماعت ہے مختصر سے جماعت جو ان کا جو اپنے لوگوں کا معصوم لوگوں کا جیبان کردے ہیں اب میں تو اتنی جررت نہیں ہے نا کہ ان کیلئے آماز بلند کر سکیں آدمی اعتراض سے ہمیں تو خیر کود میں لگے ہوئے لغویات میں لگے ہوئے لایانی میں ہمیں لگا دیا گی وحرہ یہ غزوہ بدر کا آغاز کیسے ہوا یہ سندو ہجری کا واقعہ ہے اس کو غزوہ بدر کبرا کہا جاتا ہے یہ بڑا غزوہ اور یہ اسلام کا ایک کتبہ سے ایک بڑا پہلا غزوہ ہے جس میں باقیدہ آمنہ سامنا ہوا اور دشمنوں کی کافروں کی ایک بڑی تعداد اس غزوہ کے اندر مارے گئے سندو ہجری رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اس کا آغاز کیسے ہوا مارکے سے پہلے حضور علیہ السلام کو خبر نہیں لی کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ تجارتی قافلہ شام سے بڑا مال لے کر آ رہا ہے آور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو تیار کیا کہ اس قافلے پر ہم حملہ آور ہوں مال غریمت حاصل کریں کیونکہ اس وقت مسلمان جس قسم پرسی میں تھے ان کو اس چیز کی سخت زیادہ ضرورت تھی یہاں حضور علیہ السلام کچھ جماعت کو لے کر نکلے جن کی تعداد تین سو تیرہ بک لائی جاتی یہ حضرات سلیہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس قریش کے اس قافلے کو روکھا جائے ابو سفیان کی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کے بڑے سرداروں نے ان پر شمار ہوتا ابو سفیان کی خیادت نے لشکر آ رہا اور اس میں صرف چند لوگوں کا مال نہیں بلکہ پورے قریش کے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا سرمایہ اس قافلے کے اندر موجود نہ ہو بھاری بھرک اور سرمایہ انہوں نے لگایا تھا یعنی ایک ہزار کی قریب تو اونٹ اس میں موجود تھا علاقے ستر آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا لیکن اونٹوں کی تعداد جس پر سامان مردہ ہوا تاستہ ایک ہزار کی قریب اتنا بڑا تجارہ کی قافلہ یوں کہہ رہا ہے کہ پوری مکہ کی پوری مکہ کی معیشت کی حدی تھی رویٹ کی حدی تھی جو اس قافلے کے شکل میں آ رہی تھی آپ علیہ السلام کو خبر مری تو مختصر یہ ایک جماعت کو لے کر آپ علیہ السلام نکھ رہے تاکہ اس قافلے کو روکا جا سکے یہاں دوست لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں آج کل کے لبرل قسم کے لوگ کہ حضور علیہ صلی اللہ نے نعوذر اللہ قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا یہ تو لوٹیروں کا کام ہے یہ تو جینا داکووں چھوڑ چکوں کا کام ہے لوٹ لینا قافلے کو لوٹ لینا لوٹیروں کا کام اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہی نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو جو اپنے گھروں سے بہگر ہونا پڑا وہی نہیں کی وجہ سے ہوا اپنی جائیدات اپنا مال جہاں بچپن گزرا جوانی گزری گروار ان کے ساری پروپرٹیاں ان کی سب مشرقین ان پر قابض ہوئے گئے ان کو نظر نہیں آجا ان کی ساری پروپرٹیوں پر مشرقین قابض کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کوئی محصر وہ اپنے گھر پر بے گر ہونا ہوا پڑا ایسے موقع پر مسلمانوں کے حق بنتا تھا کہ اپنی جو جائیدات جن پر وہ قابض ہوئے کسی ذریعے سے اس کا متبادل حاصل کریں اور شریعت نے اس کی اجازت دی کسی آدمی پر کسی کا کوئی حق آ رہا ہو تو کسی بھی ذریعے سے چھپا کر چوری کر کے زبردست کسی بھی ذریعے سے اپنا حق اس سے مصول کر سکتے آپ کی کسی کے ذنہ میں ہزار روپے فرض کر لیں وہ ادا نہیں کر رہا اور وہ کسی بھی ذریعے سے آپ دیں نہیں رہا تو آپ چھپا کر اس کے پاس سے ایسی چیز لے جا جو ایک ہزار کے بقضر کی اس سے زیادہ کی نہیں شریعت تھی آپ کا حق بنتا ہے جس کو شریعت تسلیم کر کہ کسی بھی طریقے سے آپ جتنا حق اس میں جائدادوں کے مقضر پروپورٹیوں کے مقضر ان سے مصول کرے اور اسی غرص سے یہ حضرات چلے تھے لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ قافلہ تو کسی طرح بج بچا کر نکل گیا لیکن خوریش مکہ کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا کیونکہ ابو صفیان جس لشتر اس قافلے کی خیادت کر رہا تھا اس نے پہلے ہی خبر بیج دی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے آ رہے ہیں قافلہ پر حملہ آور ہونے ربو جہل اپنی خیادت میں ایک ہزار کے قریب ایک بڑا لشتن لے کر نکلا تاکہ مسلمانوں سے نبرد آزما ہو اور مسلمانوں سے مدبیر ہو یہ اس ایک صحابی کو مقرر کیا قائم مقام مدینہ کے اندر امامت کی زمداری عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو سفر کی یہ نابینہ صحابی تھے قبہ کے اندر آزم نعبی رضی اللہ تعالیٰ کو آب علیہ صلی اللہ نے امام مقرر کی یہ ایک طرح سے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ غزوے کی خیادت کی اس مدینہ کے اندر بھی جو تدادیر ہیں حفاظت ہی ذرائع ہیں اس کو بھی اختیار کی لشتر اسلام کی تعادات کتنی تھی تین سو تیرہ مسلمانوں کی تعادات تھی تین سو تیرہ یا تین سو چودہ بتلائی جاتی مہاجرین کی تعادات ان میں بیاسی تھی انصار تین سو اکتیس کے قریقے جبکہ اس کے بالمقابل کافر تین گناہ زیادہ تھے ایک ہزار کا انتہ لشتر تھا اب علیہ صلی اللہ علیہ جب لشتر کو مرتب کیا تو اس انداز سے کیا مقدمہ جو اگلا حصہ یہ مقدمہ کیلاتا ہے اس میں حضرت ترحب ابن عبداللہ اور سعید ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا مہیمنہ یہ دائیں طرف کا حصہ کیلاتا ہے اس میں حضرت زبیری ابن عمام رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا ہی سرہ بائیں طرف حضرت اقلال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پیسے کے در حضرت اقیس ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں حضور علی صلی موجود ہے اس انداز سے آپ علی صلی نے قافلے کو مرتب کی کچھ حضرات کو لشکر کی بارے میں معلومات کیا آپ علی صلی کو اندازہ نہیں تھا یہ کفار کا کتنا لشکر آ رہا ہے یہ بسرس ابن عمر الجہنی اور علی ابن عبی زقوار رضی اللہ عنہ یہ دو حضرات صحابہ کو حضور علی صلی نے جاسوسی کی لئے بیجا دشون کی معلومات لینے کے لئے یہ بھی جنگ کا ایک طریقہ ہے کہ دشون کی تمام حالات سے تغابیر سے منصوب بندیوں سے آدم واقف ابو صفیان کو جب حضور علی صلی کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بج بچا کر تو نکل گیا لیکن جانے سے پہلے ایک شخص کو زمزم ابن عمر غفاری کو اس نے مکہ بیجا مدد کی لی کہ اپنے مالک کو بچا اور زمزم ابن عمر غفاری وہاں جا کر مقاتب ہوتا کہ محشر قریش اللقمی اللقمی اے قریش کی جماعت تم پر جناب مار ہو اللہ کی اموالکم ابی صفیان کہ تم سب کا مال ابو صفیان کے پاس ہے محمد اور اس کے صحابہ ساتھی اس مال کو لینا چاہتے ہیں الغوث الغوث تم ان کی مرد کرو یہ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ابو جہل نے اس لشکر کو تیار کی ابو صلی اللہ کو یہ معلوم ہوئے کہ قافلہ تو نکل گیا لیکن ابو جہل کا لشکر ایک ہزار افراد کو لے کر آرہا ہے جس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی 313 روایات کے اندر آدھا صرف دو آدمی کے پاس گوڑے تھے صرف کے باست تلوار رہے ہیں اور اونٹ بھی ستر کے خریم اونٹ تھے ان حضرات کے پاس ایک مختصر تھا ساز و سامان سے بھی خالی اس حالت میں چونکہ لوگ جنگ لڑنے کی نہیں نکلے تھے ایک قافلے کو پکرنے کی نکلے تھے اس نے کوئی سیاری بھی نہیں تھی جبکہ اس کے بالمقابل جو مشرقین کی تعداد تھی آگے آئے گا روایات کے اندر مشرقین کی جو تعداد تھی وہ ان کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ تھی اور گھوڑوں مسلمان کے مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور کافروں کے پاس سو گھوڑے تھے مسلمانوں کے بس اونٹ ستر یہ سریع جبکہ کافروں کے پاس سات سو اونٹ موجود تھے روزانہ ایک 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 تین کا تناسب یہاں پر ہر اعتبار سے موجود تھے اور مسلمان قسم خلصی کے عالم میں تھے حضور علیہ صلی اللہ نے نے حضرات صحابہ سے مشورہ طلب کیا کیا کرنا چاہیے کہ مشرکین کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے چکہ یہ حضرات واقعی جنگ کے نہیں نکلے تھے اس لئے دو طرح کی اولی صلی اللہ چاہ رہے تھے کہ حضرات صحابہ کے رائے سامنا ہے حضر سال جنگ کے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بدو اسرائیل کی طرح نہیں کہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ اسلام نے جب انہیں جہاد کی لئے آپ تیار کرنا چاہا تو کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے لڑیے ہم تو جنگ نہیں کر سکتے اس ختم کی لگے کہ ہم بدو اسرائیل کی طرح نہیں کریں آپ سی نہیں کہیں کہ آپ کا رب جا کر لڑیے ہم تو بیٹھے ہوئے مال غنیوات حاصل کرنے ایک نظر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرات صحابہ کی طرح متوجہ کر فرمایا کہ اشیر یا اصحابی اے میرے صحابہ مجھے مشورہ ہو اب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرات انصار سے مشورہ لینا چونکہ اس کے اندر مہاجرین کی تعداد 88 کے لگ وقت تھی اور اس کے جنتین گنا زیادہ 331 کے قریب انصار اور انصار سے جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے وقت جو بات لیکن مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے والی بات ان کے ساتھ تینی تھی اس کی حضور چاہتے تھے کہ انصار مدینہ کی برائے سامنے آج اسے موقع جو انصار کے بڑے سرداد میں اسے تھے انہوں نے یہ تقریر کی اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ آپ لے کر آئے وہ برحق ہیں اور آپ نے ہمیں ان چیزوں پر معادے دیئے ہیں جنت کا معادہ سنایا ہے ہم ہر حال میں آپ کے مطیور پر مبردار ہیں یوں حضور علی صلی اللہ ان کی تقریر سے خوش ہوئے اور جہن غزو اور جنگ کے لئے چلے چون جاسوسی کے اندر حضرت ابو بطر رضی اللہ تعالی کو بھی رکھا گیا حضرت علی ابن ابی طالب زبیر ابن عوام مسعد ابن ابی وقات ان حضرات کو مشرقین کے لشکر کے ادگر بیجا گیا تاکہ دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں تعداد کتنی اچھا جب غزو بدر بدر کے مقام پر ہوا بدر بھی موجود تھا اور وہاں کی جن جگہ بھی تھی وہ سخت تھی تاکہ چلنے والوں میں چلتے مت کچھ دقا چنا ہو مسلمان بعد میں وہاں آئیں تو مسلمانوں کو ایک تو پانی سے دور جگہ ملی دوسرا مسلمانوں کو ایک طرح سے جن مقصام والی بات یہ تھی مظاہر کہ ان کو اللہ جن منصوبہ بندی کے اندر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کیلئے اللہ سے دعائیں مانگنے میں پوری پوری رات گزار دی جماعت کی حصلہ افضائی کی گئی ایک خفیہ کورڈ مسلمانوں میں آپس میں رابطے کا امیت یا ممصور ممصور اللہ کے ناموں میں سے اے اللہ دشمنوں پر موت نازل فرما یہ ایک خفیہ کورڈ تھا تاکہ اگر مسلمانوں کا آپس میں آمنہ سامنا ہو اور کہیں دو مسلمان ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں تو اس کورڈ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا صف بندی ہوئی جنگی ہدایات کی تعلیق تلقیم کی گئی آب علیہ السلام نے اس موقع پر جب پہلی دعا فرمایا وہ یہی تھی اللہ مہارد یہ قریش اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ متکبرانہ انداز سے یہاں پر آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں اللہ آپ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے آپ میری مدد کیجئے مسلمانوں کی مدد کیجئے ایسے ہی دوسری یہ دعا فرمائی گئی اللہمہ انشدو کا اہدت اللہ میں آپ کو آپ کا معادہ یاد دلاتا روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پوری رات عبادت میں لگے رہے حضرات صحابہ کے مشورے سے آپ علیہ السلام کی ایک اونچی جگہ پر ایک جگہ چھپڑ ڈالا گیا ہے چھپڑ عربی زبان میں اس کو عریش بولتا ہے اس مقام پر آج مسجد عریش کے نام سے ایک مسجد موجود ہے وہاں ایک چھپڑ حضور علیہ السلام کیلئے بنایا گیا عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی احسانی تھا کہ جو رات کو نہ سویا ہوں اس کو نین تاری نہ ہوئی اللہ جللشانوں نے اتنان سکون احسان عازل فرمایا کہ سب کے سب نین سب پر کے سب کے پر نین مسلط ہو گئے سب کے سب سو گئے سوائے حضور علیہ السلام کے جو پوری رات جھان کر اللہ جللشانوں سے دعائیں مانتے رہے حضرت عبو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دقا میں کافی وقت کے بعد حضور کے پاس گیا تو دیکھا آپ مسلسل آپ سجدے میں اور رو رو کر آپ کی داڑی مبارک جہاں آنسوں سے تر ہو چکی پھر کافی وقت کے بعد دوبارہ میں حضور کے پاس گیا تو پھر دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں اور سجدے میں موجود جو پوری رات آپ علیہ السلام نے سجدے میں گزاری اور دعائیں کرتے ہوں حضرت عبو بکر فرماتے ہیں میں نے کہہ اللہ کے رسول آپ نے بڑے الہا وزاری کر لی اب آپ اُج جائیے اور اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیے انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہو یہ مسجد عریش کے لاتی ہے جو جس جگہ حضور علیہ السلام کیلئے چھپڑ ڈالا گیا تھا وہاں اسی نام سے یہ مسجد بنائی گئے یہ مقام ہے بذر کا اور اس کے ایک نقشہ یہاں پر سامنے رکھا گیا اس غزرے کا جو نتیجہ نہیں کلا وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ستر کی قریب کافروں کی بڑے بڑے سردار مارے ہیں اور اس میں یہاں پر ایک کھوہ کی تصویر جو پہلے آگئی ہے آگئے اور بعد میں آنی چاہیئی تھی یہ وہ کھوہ ہے جہاں پر قریش کی سرداروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی اس کو قلیبِ بدر کہا جاتا ہے یہ وہی کھوہ تھا جو مشرقین نے اپنے لئے رکھا تھا اپنے حصے کی جگہ پر انہوں نے رکھا تھا لیکن اللہ جلللہ شانوں نے اسی جگہ کو ان کے لئے مدفن بنا دیا بڑے بڑے سردار ابو جہل ولید ابن عصبہ وغیرہ عصبہ ابن ربیہ عاشیبہ ابن ربیہ یہاں پر مارے گئے حضور علیہ السلام نے جنگی ہدایات دی اِنْ دَلَا الْقَوْمُ مِنْكُمْ فَمْسَحُوْهُمْ مِنْ نَبَل اجرے تم قریب آ جاؤ تو پہلے ان کو تیروں سے مارو پھر جب قریب آ کر آمنہ سامنا ہو جائے تو اس وقت تم تلوال نکالو یعنی اگر فاصلے سے ہو تو تیروں کے ذریعے ان سے جنگ کرو اور قریب پہنچاؤ تو تلوالوں کے ذریعے ان سے جنگ کرو نقطہ آغاز کیسے ہوا مشرقین کے تین آدمی سب سے پہلے جنگ کا مقابلہ کرنے کیلئے تین آدمی آگئے آتے ہیں ان تینوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں شیبہ ابن ربیع ولید ابن عطبہ اور عطبہ ابن ربیع یہ شیبہ ابن ربیع اور عطبہ ابن ربیع یہ دونوں بھائی تھے اور ولید ابن عطبہ یہ عطبہ ابن ربیع کا بیٹا تھا یہ تینوں مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لئے سب سے پہلے آگے نہیں دستور جنگ کا یہ ہوتا تھا کہ جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے دونوں لشکروں میں جو بہادر لوگ ہیں وہ آپس باہر آتے اور انفرادی مقابلہ ہوتا حضور علیہ السلام نے ان کی مقابلے کیلئے کچھ لوگوں کو بیجا شروع میں جو حضرات گئے تو تین حضرات صحابت تھے جو انساری تھے انساری صحابی تھے لیکن جب انساری صحابی ان لوگوں کے پاس پہنچے تو دنکار میں ہمارا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تم ہمارے مقابلے میں مہاجرین کو بیجو تم مت آؤ حضر علیہ السلام نے حضرت حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شہیبہ ابن رمیعہ سے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید ابن عطبہ سے ہوا اور حضرت عبیدہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ عثبہ ابن ربیعہ کے ساتھ ہو روایات کے اندر آتا ہے حضرت حفظہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی وار کے اندر دشمن کو ختم کر دیا جبکہ عثبہ ابن ربیعہ اور عبیدہ ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ میں جنگ چلی اور عثبہ ابن ربیعہ نے ایک وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی نونوں ٹانگیں کجریں اور اسی حالت میں اُلڑ رہے تھے لیکن حضرت حمزہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ دیا اسی حالت میں حضور علیہ السلام کی خدمت نے حضرت عبیدہ کو لائے گیا اب حضرت علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی اور اسی حالت ان کی شہادت واقع ہوئی شہادتیں اور ہلاکتیں مسلمانوں میں جتنے افراد شہید ہوئے تھے ان کی تعداد شودہ کے قریب بتلائی جاتی ہیں کافروں کی جو ہلاکتیں ہوئی تھی بڑے بڑے ابو جہل ولیر ابن عصبہ عصبہ ابن ربیہ یہ سارے افراد مارے گئے ستر ہی کی قریب افراد خیدی بنائے گئے مال غنیمت میں جو سارا مال تھا وہ حاصل ہوا مدینہ منورہ کے اندر فتح کی خبر بیجی گئی مکہ مکرمہ میں شکست کی خبر پہنچی تو کوئی دھر ایسانی تھا جس کا کوئی فرض اس غزوے کے اندر اس جنگ کے اندر نہ مارا گیا ہو پورے مکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا یہ شہدہِ بدر کے ناموں کا ذکر ہے حضور علیہ السلام کے حضراتِ صحابہ میں سے بڑی تعداد انثار کی شہید ہوئی تھی اور انہی میں کچھ تعداد مہاجرین کی بھی تھی یہ بدری شہدہ کی جو مقامِ بدر ہے میدانِ بدر وہاں ایک چوکسہ بنا ہوا ہے جو حضرات وہاں پر گئے ہیں انہیں حضرات کی علم میں ہوگا کہ بدری حضراتِ صحابہ جو شہید ہوئے تھے چودہ کے قریب ان حضرات کے نام یہاں پر موجود ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان بدری صحابہ کی برکت ان کے ناموں کی برکت بھی اتنی ہے کہ کوئی اگر ان کے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا مامتا ہے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے بدری صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اطلاع اللہ علیکم اللہ جللہ شانوں نے تم پر نظر رحمت ڈال دی اور یہ فرمایا کہ احملو ما شکم قد وجدت لکم الجنت کہ تم آج کے بعد جو چاہو کرو میں نے تمہارے لئے جنت واجب کر دی اتنا بڑا آزام ایک دفعہ ایک روایت کے اندر آتا حضرتِ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ آپ کی ہاں بدری صحابہ کا کیا مقام ہے حضور نے فرمایا کہ ہماری ہاں وہ سب سے افضل سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں اور حضرتِ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جن فرشتوں نے غزوِ بدر کے اندر شرکت کیلئی وہ بھی فرشتوں میں سب سے افضل اور بہتر سمجھے جاتے ہیں اللہ جن لشانوں نے مدد و نسرت کیلئے فرشتوں کو بھیجا جن میں حضرتِ جبریل علیہ السلام حضرتِ میکائیل اور حضرتِ سرافیل علیہ السلام کے ناموں کا بھی ذکر آتا ہے تو مہرحال یہ بدری حضراتِ صحابہ ہیں یہ بدر کا قبرستان ہے جہاں یہ مقدس شہداء مدفون ہیں اس جگہ کی تصویر دی گئی ہے یہ بھی وہی مقامِ بدر کی تصویر ہیں حلاقتیں جو کفار و مشرقین کی ہوئی تھی ابو جہل، عصبہ، شہیبہ، ولید، عمیہ ابن خلص، اسود مخزومی یہ حضرات اس جنگ کے اندر مارے گئے یہ مشرقین کے بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل کی حلاقت کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بڑا عبرتناک ہے اس کوئے کی تصویر ہے جہاں پر ان مشرقین کی لاشوں کو پھیکا گئے آپ علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کر مقاطب کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ اس عذاب کی شکل میں تمہیں بگھرنا پڑا ابو جہل کی حلاقت کا واقعہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن عمیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ کے میدان میں تھا تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا پندرہ سولہ سال کی عمر کا وہ مجھ سے پوچھ رہا کہ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں تو حضرت نے کہا کہ آپ مجھے بتلائی کہ کون ہے حضرت عبد الرحمن نے بجا کہ تم چاہ کر ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کروں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں مستخانہ کریمات کہتے ہیں پھر حضرت عبد الرحمن فرماتے میں نے بائیں طرف دیکھا تو اسی کی ہم عمر کا ایک اور نوجوان تھا جس نے بھی یہی باتیں کی یہ درحقیقت دو بائیں تھے حضرت معاذ اور حضرت معموز کے نام اس یہ ایک صحابیہ خاتون حضرت عحلہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے ان دونوں کو مزول علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی نشاندہی کی کہ دیکھو یہ ابو جہل جا رہا ہے عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح تیر کی طلب کے ایک میں جا کر اس کی گوڑے پر وار کیا اس کی تانگیں کارڈ دارے اور دوسرے نے ابو جہل کی تانگوں پر وار کیا اور اس کی ابو جہل کی ایک تانگ کو کارڈ دارا ابو جہل کا بیٹا اکریمہ جو بعد میں فتح مرکے کے بعد مسلمان ہوئے اکریمہ ابن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ اپنے والد کی دفاع کو آیا اور حضرت معاذ کی ایک تلوار مارا جس سے ان کا بایا ہاتھ پورا ایک اندے سے کڑ گیا خال کے ساتھ وہ لٹکا ہوا تھا لیکن اسی حال میں وہ لڑتے رہے جب دیکھا کہ یہ لٹکا وہاں تکلیف دیرہ تو پاؤں کی نیچے رکھ کر اسے زور سے کھیچا کہ وہ خال کے ساتھ وہ لڑے اور اس حال میں وہ لڑتے رہے اور دیر تک وہ جن حیات بھی رہے اللہ جللہ شانوں نے زندگی رکھی لیکن انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کی دو چھوٹے نابالک بچ چھوٹے پندرہ سولہ سال کے لڑکوں کے ذریعے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں جب مشرقین کی لاشوں کو دیکھا راتا تو ایک جگہ میں نے ابو جہل کو پڑا ہوا دیکھا جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قرماتے کے میں اس کے سر پر چڑھ گئے ابو جہل نے آنکھیں کھولی دیکھ اس کا تکبر ذرا دیکھئے گا ابو جہل کا اس حالت میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب دیکھا وہ ایک چھوٹے قد کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے قد کے صحابی تھے اور غریب خاندان کے تھے چرواہے تھے تانگیں ان کی انتہائی پتلی پتلی تھی قدر بھی چھوٹا تھا ابو جہل نے جب ان کو اپنے اوپر چڑھا ہوا دیکھا تو کہہ رہا کہ تو بڑی انچی جگہ پر چڑھ گیا ہے اپنے مقام سے انچی جگہ پر چڑھ گیا ہے میں انتہائی انچے شخص تو پھر پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے تو کہا کہ تجھے میں قتل کروں گا تیری گردن اتاروں گا پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کی رسول کی فتح ہوئے اب جب قتل کرنے لگے عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کہنا لگا کہ میری یہ تلوار لو اور میری تلوار سے مجھے مارو اپنی تلوار سے نہیں میں اپنی تلوار سے مرنا چاہتا اور دیکھو جب مارو تو ذرا نیچے سے میری گردن کٹنا اوپر سے نہیں کہ جب میری گردن کٹے اور اس سروں کو لکھایا جائے گا تاکہ گردن اونچی رہے اور پتہ چلے کہ جس طرح اپنی زندگی وہ اونچی گردن کر کے رہتا تھا مرنے کے بعد بھی اونچی گردن ہے کی ساتھی مارا یہ اس قدر متکبر شخص تھا اس حالت میں بھی وہ ایسی مات کر رہا تھا متکبران وعند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کٹی اور گردن کٹ کر حضور علیہ السلام کی قدموں میں دیکھ دیا اب حضور علیہ السلام نے حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ احساس بعض روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام جب جنات کی ایک جماعت کے ساتھ ملاقات کی رجا رہے تھے اب حضور علیہ السلام نے برمایا کہ میرے ساتھ وہ آدمی چلے جس کی دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو روایات کے اندر آتا ہے رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اب حضور علیہ السلام نے انہیں ساتھ لیا اور جنات کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھئے سب دنیا کے سب سے بڑے متکبر آدمی کو اس آدمی کے ذریعے موت دی جا رہی ہے جو اللہ کے نظیق سب سے زیادہ متوازع شخص تھا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا یہ تکبر کے دل میں ذرہ برابر بھی نہ ہونے کا نتیجہ تھا کہ اللہ جل لشانوں نے ان کے ہاتھ ایک بڑے دشمن کو جو انتہائی متکبر قسم کا شخص تھا اس کو قتل کروایا اس کی گردن کٹوا دی یوں ایک متوازع شخص کے ذریعے ایک متکبر شخص کی گردن کٹوای گئی اس کو سزا دی یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے عزاز بھی تھا بہرحال یہ مقوہ ہے جہاں پر ان لوگوں کی لاشے ڈالی گئی اب اگر سے مقام بدر پر یہ کنوہ موجود نہیں ہے لیکن وہاں بیت الخلائے بنا دی گئی ہیں یہ بیت الخلائوں کی شکل ہے جو اس مقام پر جس مقام پر ان مشرقین کی لاشے ڈالی گئی تھی وہاں یہ بیت الخلائے بنائے گی بدر کی کنوہ پر مقتورین کفار سے خطاب حضور علیہ السلام ایک ات کا نام لے کر کہتے تھے یہ بات پسند ہے جو اللہ اس کی رسول کو اللہ جللہ شانو راتا کیا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقًا کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا یعنی جہنم کا و جہنم کی سزاؤں کا مدینہ منورہ کے اندر فتح کی خوشخبری سنائی گئی عزر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ابن حالثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریع مکہ میں شکست کی خبر دینے والے حسامان ابن عبداللہ الفضاعی تھے غزر بدل کے معارکے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ تقسیم کیا گیا مال غنیمت کی تقسیم کے اندر شروع میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا چونکہ ابھی اللہ کی جلشانوں کی طرح سے مال غنیمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے جو نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے غزوے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا وہ چاہتے تھے کہ مال غنیمت پر انہیں حصہ زیادہ ملے جو حضور علیہ السلام کی حفاظت میں معمور حضرات صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ انہیں حصہ زیادہ ملے اس لئے نہیں تھا کہ مال کی محبت زیادہ تھی بلکہ اللہ جلشانوں نے ایک انعام کی طور پر ایک چیز عطا کی تھی وہ سب کے سب اللہ کی خاطر اس غزوے میں شریک ہوئے تھے لیکن اللہ جلشانوں نے ایک انعام کے طور پر اس نیکی کے کام کے اندر ایک مالی منفات پر رکھی یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی انسان علماء کہتے ہیں کہ ایسی ملازمت ایسی موقری جسی جریعہ انسان کسی نیک کام پر آمدہ ہو آمدنی بھی ہوتی ہے اس ساتھ ساتھ نیک کام بھی ہوتا ہے یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہوتی جس عمل کے جریعہ انسان نیک کام پر آتا ہو اس میں کوئی معاوضہ بھی مل رہا ہو تو وہ معاوضہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ عمل بھی اللہ کا ایک نعمت ہوتی ہے اس لئے عمل بھی اللہ کی ایک نعمت تھی اور یہ مال غنیمت حاصل ہوا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی یہ مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت کے پانچ حصے کی چار حصے تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے اور پانچ ہوا حصہ مالِ غنیمت کے طور پر خمس کے طور پر نکالا گیا یہ حضور علیہ وسلم کی اختیار میں دے گیا گیا یہ پانچ ہوا حصہ آپ جیسے چاہے اپنے ثوابتیت پر استعمال کر وَعَلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِينَ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُمْ کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُمْ کہ اللہ اس کے رسول کے لئے مالِ غنیمت کا پانچ ہوا حصہ اس پانچ ہوا حصے کو حضور علیہ وسلم ازواج مطہارات کی نان و نفقے کے اندر اور غرباء فقراء اور خاندان کے دیگر غرباء فقراء میں خرشتر لیا کرتے مدینے کی طرف واپسی ہوئی مدینے میں داخلہ ہوا قیدیوں کا معاملہ مدینے میں جب داخل ہو رہے تھے تو انسار کی ساری بچیاں باہر آ کر مسلمانوں کا استقبال کر رہی تھی ستر کے قریب بڑے بڑے حضرات اس محارکے کے اندر اس وضلے کے اندر خید ہوئے تھے جن میں سر فہرس حضور علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اسی طرح حضور علیہ وسلم کے ناماد ابو العاصر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی خید ہونے والوں میں سے تھے اس موقع پر یہ مشرقین کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاہ میں تھے پہلے بھی یہ بات آئی تھی شروع کی کلاسوں میں کہ ابو العاصر کے دو بیٹوں کے پاس حضور علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھی لیکن دونوں نے طلاق دے دیتی حضرت القیہ اور حضرت انہ قلطوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجی صاحبزادی حضرت ابو العاصر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیکن انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاہ طلاق نہیں دیا تھا یہ بدستور ان کے نکاہ میں تھی اور اس وقت تک یہ مہنواری عورتوں کا مشرقین کے ساتھ نکاہ کی ممانعات کے بھی حکم نہیں نازل ہوا کہنیوں کا معاملہ کیا ہوا آپ علیہ السلام نے راستے میں ہی دو آدمیں ایک نظر ابن حارس اور عقوہ ابن ابی معید یہ عقوہ ابن ابی معید ہی وہی بدوقت تھا کہ مکہ مقرمہ حرم میں جب آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں جاتے وقت اونٹ کی اوجڑی اس نے لاکر آپ کی گردن پر رکھ دی تھی اسی طرح ایک موقع پر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو چادر ڈال کر آپ کی گلے سے زور سے اس نے چادر کو کھیچا تھا یہاں تک کہ آپ کے احلق اور سانس تک بھی بن ہو گئی تھی عقوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکلوں سے اس سے بچا ہے یہ وہ اتباک شخصہ جس نے جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو اعضاء بھی پہنچائے بہت روایات کے اندر آیا ہے کہ اس نے اتنی غستاخی کی کہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوکا بھی تھا تو راستے کے اندر اس نے نظر ابن حارس یہ سب سے بڑے یوں کہنے کے دشمنوں میں سے تھے راستے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کا حکم دیا دیا یہ دو آدمی قتل کر دیئے گئے بہت یہ سارے جو بھی خیدیت ہیں مسلمانوں کے ذریعے انتقسیم کر دیئے گئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک انسالی کی ہاں خید تھا انساری اتنا عصار کرتے تھے کہ جھر میں ایک روٹی وہ مشکل ان کے بنتی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں لیکن وہ ایک روٹی بھی علاقے میں سامنے پیش کر دیتے تھے قیدی کے سامنے دشمنوں کے ساتھ یہ حسن سلوک اور خود پوری پوری ایران بھوکیس ہوتے تھے وہ قیدی کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے شرما جاتا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ خود کھائیں لیکن کہتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام تو اسلام نے قیدیوں کے ذاتھ حسن سلوک کا حکم گئے یہ ایمان کی اسلام کی تعالیمات تھیں جو قیدیوں اور کافروں کے ساتھ جنرنے آئے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے لیکن اس موقع پر بھی ایمان والوں نے جو حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر و مثال مدینہ کی بچیاں استقبالی ترانہ کاتی ہوئی صنع البدر علینا من تنیات الودا کہ چود بکر چاندلو ہوا سنیات الودا کی پاپ پہاڑیوں سے وَجَوَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَعَا قیدیوں کے ذاتھ بست سلوک کا معاملہ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یہ مشورہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ تو ہمیں ہی قتل کرنے کی ارادے سے آئیں آج چھوٹ کر جائیں گے تو کل کو دوبارہ قتل کریں دوبارہ جنگ پر آئیں لیکن پھر حضور علیہ السلام نے مشورہ مانگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیدیہ لینے کا حکم دیا مشورہ دیا کہ ان سے فیدیہ لے لیا جائیں مال لے لیا جائیں ایک ہزار جرم یہ چار ہزار جرم اور مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائیں اور جو عدانہ کر سکتے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائیں جو لکھنا پڑنا جانتے ہوں وہ مدینے کے اور انسار کے بچوں کو لکھنا پڑنا بھی سکھائیں یہ فیدیہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا دو حضرات کو محنس کر دیا تھے کہ قتل کر دیا گیا اور وقیہ میں سے اکثر کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا ان میں حضرت عباس ابن عبد المطالب جو حضر علیہ السلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا یہ جس انساری صحابی کے پاس خید تھے حضر علیہ السلام سے انہوں نے درخواست بھی کی کہ آپ کے چچا ہے میں انہیں ایسی چھوڑ دیتا ہوں حضر نے فرمایا کہ نہیں یہ بڑے مالدار ہیں ایک جرم بھی ان کا معاف نہیں کرنا حضر عباس نے کہا کہ جو فیدیہ لا کر دوں حضر عباس کہنے لگے کہ میرے پس تو کچھ بھی نہیں انہوں نے حرکت یہ کی تھی کہ ربطہ جو سارا مال تھا اپنی اور بیوی کے ایک جگہ چھکا دیا تھا اور اس مال کا سوائے حضرت عباس کی اور ان کی بیوی کے کسی کو علم نہیں حضر علیہ السلام کو بزری وحی چونکہ اس کے مال کا علم ہو چکا تھا آپ نے فرمایا کہ جو تم نے مال فنا جگہ زمین میں دفنایا ہے اس کا فون حساب دے گا وہ لافی دیئے کے طور پر اب یہ بات سننی تھی تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے کہنے میں شہادت پڑا کہنے لگے کہ میں دوائی دیتا ہوں اب یہ اللہ کے رسول کیونکہ اس بات کا علم میری اور میری بیوی کے علاوہ کشی اور کو نیت حضرت عبالعات ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں مسلمان ہوئے ان کی فریعے کی طور پر حضور کی سابزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہار بیجا یہ وہ ہار جو حضرت زینب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع پر تحفتاً دیئے وہ یہ ہار فریعے کے طور پر انہوں نے بیجا حضور علیہ السلام کے پاس نے وہ ہار لائے گیا تو ہم آپ جیدہ ہو گئے آپ کو براسو آنے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی حضرات صحابہ سے درخواست کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ہار بھی واپس کر دوں اور عبالعات ابن ربی کو بھی چھوڑ دوں حضرات صحابہ تو حضور کی ایک ایک خوشی پر جو ہے خوربان ہونے کو تیار تھے فوراں تیار ہو گئے عبالعات ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مدینہ جاؤں تو زینب کو تم مدینہ بیج دیں مکہ جاؤں تو تم زینب کو زینب فوراں مدینہ بیج دیں عبالعات ابن ربی نے ایسے ہی کیا فوراں گئے اور حضور علیہ السلام کی سہمزادی کو واپس مدینہ بیج دیں یہ دو مشورے قتل کے اور فیدیہ کا ہوا عمر بن عبداللہ جمحی ہی آتے ہیں ان کے بارے میں اب علیہ السلام نے مشورہ فیصلہ دیا کہ ان کو ایسے ہی چھو دیا تھے غزب بدر کے جو نتائج ہوئے سب سے بڑا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت کا ثبوت مشرکین میں رعب اور دب دبا قائم ہوا یہود اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح غلب اپنا رہے ہیں اب یہود کھل کر اپنی بشمری سامنے لانے لگی اور اسی کی بنیاد پر جوہ علیہ السلام بزو بدر سے فارغ ہوئے تو یہود کی جو تین بڑے قبائی تھے ان میں ایک بنو قینقا بنو نوویر اور بنو قریبہ کے نام تھا بنو قینقا یہود کا سب سے بڑا قبیلہ تھا سب سے زیادہ طاقت وردی جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکین شکست کہا گئے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو بڑے کمزور سے لوگ سے ہمارا سامنا ہوتا تو پتہ چلتا ہے ان مسلمانوں اور ساتھ انہوں نے غداری یہ کی آگے اس باقی کا ذکر آئے گا ساتھ یہ کی کہ خاتون جو ان کے بعد مسلمان خاتون جو ان کی بازار میں کوئی چیز خریدنے کیلئے جا رہے تھے وہ پردہ رشیل خاتون تھی ان کے ساتھ انہوں نے حرکت یہ کی ان کے پردے کو ان کے دپٹے کو ایک جگہ فسا کر بے پردہ کر دیئے اور جس کو ایک انساری صحابی نے دیکھا تو اس زکاندار جس نے حرکت کی تھی اس یہودی زکاندار کو قتل کر دی اس انساری صحابی نے یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ پھلا یہودی قتل کیا گیا ہے دونوں نے انساری صحابی کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب علیہ السلام یہ ایک بڑا لشکر لے کر بدو قین و قان کا محاصرہ کیا اور قندر الدین تک ان کا محاصرہ جاری رہا بناخر عبداللہ عبدالعب عبی جو مدینہ کے منافقین کا سردار تھا اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں حالت نفاق میں ہی مرا اس کا واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ بدو قین و قان کا حلیب اور حمایتی تھا روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چھوڑ لیا کہ آپ ان کو سردانہ دے معاف کر لیں اب علیہ السلام نے اس کی درخواست کو قبول کیا اس شد کے ساتھ کے بدو قین و قان اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے جلاوطن ہو جائے کیوں سارے کے سارے جلاوطن ہوئے اور یہودیوں کا مدینہ منورہ سے انخلاف ہو اس کا بھی لے گا رضب بدر کے بعد چند واقعات دو حجری کے اندر اور بھی پیش آئے تحمیل خبلہ کا واقعہ پیش آئے کہ سترہ سولہ سترہ مہینے تک مسلمان مسلسل نماز بیت المقدس کتاب پڑھ رہے تھے قبلہ اول کی طرف جس میں آج یہود خابض ہیں اور مسلمان وہاں پر مظالم سہرہ ہیں سرد رکھی یعنی یوں کہہنا کہ جتنی بمباری ایک دن ہزاروں کی تعداد میں بم وہاں پر گرائے جا رہے ہیں چھے چھے ساتھ ہزار بم ایک ایک دن میں ان مسلمانوں پر گرائے جا رہے ہیں اور ایسی قسم و پرسی کے حالت ہے کہ میڈیا کو جو پورا جو ذرائع ابلاغ ہے جو یہود کے اندر میں ان کو پابن کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی ویڈیوز بھی جو ہم اور آپ تک جو ان کی حالات کچھ پہنچ رہے ہیں وہ ذرہ برابر ہیں آپ یاد رکھی اس سے کئی دنہ زیادہ ان پر مظالم ہو رہے ہیں یہ قبلہ اول ہے جس کی طرف مسلمانوں نے اندرہ سولہ یا سکرہ مہینے تک مسلسل نمازیں پڑھی بنو سالین کے ایک مسجد کے اندر آب علیہ السلام نماز پڑھا رہا ہے اسی دوران تحمیل قبلہ کے احکام نازل ہو وہ مسجد جہاں نماز کی دورانی حکم نازل ہوا تھا آب علیہ السلام بلکل نماز کی دوران قبلے کے طرف ہو گئے پورے ایک سو اسی کے ذاویے پر جہاں وہ یوں کہہ دیکھیں اگر مدینہ منورہ کے شمال کی طرف مدینہ منورہ کے جنوب کی طرف بیت اللہ ہے تو بلکل شمال کی سمچ میں بیت المقدس ہے بلکل مخالص تلس تو حضرت قبلہ تین کے اندر آج بھی دونوں طرح کے محرام موجود ہیں کچھ کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی علامت لگی ہوئی ہے کہ یہ تحویر قبلہ سے پہلے کا محرام تھا وہاں علامت و نشانی موجود یہ محضر قبلتین کی تصویر ہیں تحویر قبلہ کے احکام نازل ہوئے اس کے ذریعے اللہ جللہ شانوں نے یہ بتلا دیئے کہ اصل تو اللہ کا حکم ہے اللہ جس طرف ہمیں مڑنے کا حکم دے دے بس ہم نے اس کی اتباہ کرنی ہے بلے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہی قبلتین کی تصویر ہے اور اسی سن دو ہجری کے اندر جو مختلف احکام نازل ہوئے روزوں کی فرضیت کا عید الفتر صدقت الفتر عید العبہ قربانی یہ احکام اس موقع پر نازل ہوئے اسی سن دو ہجری کے اندر حضرت رقیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں کے نکام میں تھی ان کا انتقال ہوا غزو بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں شریف نہیں ہو سکتے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عثمان کے نکام میں تھی وہ بہمار تھی حضرت عقیہ آگر علیہ السلام کی فتح کی خوشتبری جب مدینہ میں پہنچی تو یہ وہی وقت تھا جب مسلمان حضرت عقیر رضی اللہ عنہ کو دفنا کر واپس آ رہے ایک طرف صحبزادی رسول کے وفاد کا غم تھا دوسری طرف اللہ عنہ شانوں نے فتح کی خوشتبری بھی سنائے اسی جہنہ صدوہ حجری کے اندر سفر کے مہینے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عزی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں نکاح ہوا اور پھر ذل حجر کے مہینے میں رخصتی ہوئی حضرت فاطمہ عزید علی رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا کی عمر رسول انیس سال تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر چوبیس سال نکاح سفر کے مہینے وہ ہوا ذو الحجہ کے مہینے کے اندر لقصتی ہوئی تقریبا سات آٹھ مہینوں کے بعد لقصتی ہوئی مہر کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زرہ زرہ اس سینے کے اوپر باندھی جانے والی لوہے کا ایک جو پیلے کے طرح سے لباس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے وہ بطور مہر کے حضرت علی نے دی بان کی چاروائی گریر و سامان حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا چمڑے کا گدھا ایک چھاگل پانی کا برطن ایک نش مٹی کے دو گڑے اور دو چکیاں اب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامزادی کو دی یہاں روایات کرنا رہتا ہے کہ بطور جہیز یہ سامان دیئے اس سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی والد اپنی اولاد کیلئے اپنی حیثیت کیا مطابق اگر کوئی طوفہ تحائق دینا چاہتا ہے تو شرح غلط نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ جہیز کا تصور بلکل غیر اسلامی ہو ایسا نہیں جو لوگوں کی لینوں میں بات افراط و تفرید سے شریعت نے بشنی کا حکم لیے افراط و تفرید یہاں ہوتا ہے کہ کچھ معاشروں کے اندر جہیز کا اتنا زیادہ لیواش کہ لڑکی والے جن کے اندر استطاعات نہیں ہیں وہ مجبور اور پابن ہوتے ہیں جہیز دینے پر اور لڑکے والوں کے دور سے باقیل ہے دیمانڈ لسٹ ہمائی جاتی ہے کہ ہمیں جہیز کے اندر یہ چیزیں چاہیے چاہیے یہ ترجامل بھی شرحان ناجائز ہے ہندوانہ رسم ہے غر شرحی دیمانڈ جائے ہے اور اسی طرح یہ تصور کی نہیں بلکل بھی ایک کپڑا بھی جہیز میں نہیں لینا تحفے میں لینا اگر کی استطاعات ہیں یہ تصور بھی درست نہیں اسلام اعتدال کا درست دیتا ہے والدین کے پاس استطاعات ہیں قدرت ہے کہ اپنی استطاعات اور حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور ہے حیثیت کے مطابق لیکن بجلد سے کس کے لئے نہ قرض لینا پڑے نہ ریا نمود اگر قرض اور ریا نمود کی نوبت آرہی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں یہ حضرت علیہ السلام نے چیزیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے کی یہاں بائیں طرف مسجد نظمی کے بائیں طرف حضرت علیہ و حضرت 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 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے اسی دوران عمیر ابن وحب ولید ابن ولید ابو دردہ ابو رافعہ اور خبے بن سافی حضرت بھی مسلمان ہوئے سن تین حضرت کے اندر جو واقعات پیش آئے یہ چھوٹے چھوٹے غضوات ہیں جس کی بہت زیادہ تفسیر نہیں ملتی کہیں لڑائی کی نوبت آئی کہیں نہیں آئی صحیحہ محمد ابن مسلمہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک یہودی کعب ابن اشرف کی قتل کیلئے حضور نے بیجا تھا جو ایک بہت سرکش قسم کا تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا یہ کعب ابن اشرف یہودی کا خلاہ ہے جو یہاں لکھ رائے جا رہا ہے اس کی کھندرات یہاں پر بکلائے جا رہے اسی سال سن تین حجری کے اندر جو واقعات ہوئے حضرت بلقیہ کی وفاد کے بعد حضرت امہ کلتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی یعنی ایک ایمان دو صاحبزادی آئی اس لئے حضرت عثمان غنی کو دون مورین کہا جاتا ہے دون مورنوں والے حضرت علیہ السلام کا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضرت عفظہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حسن ابن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد ہوئی امہ کلتوم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ربیل اپل کے مہینے میں ہوئی اور اسی طرح شعبان کی مہینے میں حضرت حفظہ سے نکاح ہوا رشتے خلقہ راشدین کے ہاں پر بتلائے گئے ہیں یہ حضرات حویث ابن مسعود دعطور ابن حارس فرات ابن حیان ان کے اسلام کا واقعہ سن تین ہجرے کے اندر غزو احوہ کا آغاز ہوا اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب مشرقین بڑی تعداد میں مارے گئے تو انہوں نے بدلہ لینے کے ٹھانی اور بدلہ لینے کے لئے ابو سفیہ نے ایک بڑا لشکر لے کر جس کی تعداد تین ہزار کی قریب بتلائی جاتی ہے یہ حضروانوں کی طرف بڑا اور احد کے قریب یہ تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبابی سے احد یہاں براہ کا اس نے پڑا اڑا رہا ہے آب حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشہورہ کیا کہ مردینی کے اندر رہ کر زفا کرنا ہے چاہیے باہر جانا تھے پھل آخر مسلمانوں کے مشہورے سے آب علیہ السلام باہر نکلے اور اس جہاں غزوے میں شریک ہوئے غزوے احد کے اندر معلقے سے قبل آب علیہ السلام نے خفار کی تعداد تین ہزار گوڑے دو سو کے قریب اونس تین ہزار زریں ان کے پاس حابتوں کی قریب تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے آگے بھی آئے گا کہ سات سو کی قریب تھی شروع میں مسلمانوں کی تعداد ہزار تھی لیکن جو مدینہ کا جو منافق تھا عبداللہ ابن جوبی اس نے یہ حلقت کی کہ اپنے ساتھ تیل سو آدمیوں کے لے کر چلتا بنا کہ ہم مشرقین کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو منافقین تھے وہ چلے حضرت عباد رضی اللہ جو مسلمان ہو چکے تھے جب مشرقین کا قافلہ چلا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پیش ہی حضرت علیہ السلام کو اطلاع کر دی تھی ایک بڑا لشکر لے کر وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر دفاع شک متعملی آف علیہ السلام نے مدینہ کا دفاع مختلف لوگوں کے سپورٹ کیا اور عرص مونیس یہ دو حضرات دو بھائی تھے جن کو حضرت علیہ السلام نے کفار کی معلومات لینے کے لئے بھیجے اسلامی فوج نے جو پڑاؤ ڈالا یہ غضوہ احض کے میدان کے اندر سامنے کے طرف احض کا پہاڑ تھا اسی طرح دائیں طرف کوئے رومات کوئے رومات سے مرد وہ پہاڑ کا وہ حصہ جہاں پر آب علیہ السلام نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا پچاس کی خریب تیر انداز یہاں پر مقرر کی مہاجرین کا دستہ اس کے سالار مسابق عمر رضی اللہ عنہ اس کا دستہ حضرت عسیر ابن حضیر خضرت کا دستہ حضرت حباب ابن المنجر رضی اللہ عنہ کے پاس اسلامی لشکر کی پہرداری محمد ابن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے ان کی پہرداری زکوار ابن عمد خیز کر رہے تھے روانگی کے لئے وقت کا انتخاب راستے کا انتخاب میدان اور جگہ کے انتخاب کیا گیا یہ ان راستوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام جس راستے سے گجرے یہ مہد کا پہاڑ اور مہد کا معایدان ہے جو آپ حضرات کی سامنے ہیں جو حضرات جات چکے ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہوں گے یہ مدینہ کے بلکل قریب میں ہی ہے دو کلومیٹر یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ ہوگا غضور حش و والتین ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جنگ کا پہلا دور اور جنگ کا دوسرا دور جنگ کا پہلا دور تھی یہ تھا کہ مشرقین کے بڑے بڑے سردار یکے بعد دیگر مسلمانوں کی مقابلے میں آتے رہے انترادی پہلے مقابلہ چلتا رہا بائیس کی قریب مشرقین کے بڑے بڑے سورما اور پہلوان مقابلے میں آیا اور یکے بعد دیگر سب کی سر مارے گئے اور بالاخر پھر مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی اللہ جلل شانوں نے آغاز کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی مشرقین تیتر بیتر ہو گئے دوسری طرف جو کوئی رومات میں جو تیر انداز حضور علیہ السلام نے مقرر کیے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مشرقین باق کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان مارے غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے بھی سوچا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہمیں یہاں سے نکل جانا تھے اگر سے ان کے جو سردار تھے جو تیر اندازوں کے سردار انہوں نے روکا بھی لیکن وہ حضرات رکے نہیں اور بالاخر انہوں نے اس جگہ کو خالی کیا دس صرف آدھی میں رہ گئے پچاس میں سے حضرت خالی بن عمریز رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے کی سائے سائے جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کا یہ حصہ خالی ہے تو یہاں سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں پر جب اچانک سے حملہ ہوا تو مسلمان جو ہے ادھر ادھر پھتر بھتر ہو گئے اور بہت سے لوگ تو ادھر ادھر جو ہے مامنے لگے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گندی کے چند حضرات چودہ کی خریف صحابہ بطلائے جاتے ہیں جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ اس طرح کے ایک صحابی حضرت مصحاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو شخص و صورت میں حضور کے مشابہ تھے اس لئے یہ افواں اڑا دی گئے کہ حضور شہید ہو گئے نعوذ باللہ اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں بڑی جہنا دل برداشتی پیدا ہوئی ابو سفیان کا پیغام ابو عامر فاسق کی پوکار اس نے دوارہ سے حملہ کرنے کی دعوت دی قلیش کے دس علم بردار یکی بات قتل ہونے والے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا ان کے ناموں کو یہاں بر بیان کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع میں ثابت قدمے کے ساتھ جو کفار سے نبرد آزمات ہیں انہوں نے کئی کافیروں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کیا وحشی بن حرب یہ بعد میں مسلمان ہوئے ابو ہندہ جو ابو لہب کی بیوی تھی بلکہ نہیں ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لئے اس نے وحشی بن حرب کو بیجے اس وجہ یہ بنی تھی کہ ہندہ کا بھائی ہندہ کا والد غزو بدر میں مارے گئے تھے جس نے وحشی بن حرب کوئی علاج دی کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دوں تو بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اس طرح شہید کیا ایک پہاری کے آر میں جو آپ نظر آرہی آپ کو اس آر میں چھک کر بیٹھئے جیسے ہی حضرت حمزہ وہاں سے گزرے تو پیچھے سے اس نے نیزے کا آوال کیا اور یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی حضرت وحشی وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ میرے آنے کا مقصد صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنا یوں آزادی تو مل گئی لیکن یہ ہوا تھے آپ علیہ السلام کی جب فتح مکہ کے موقع بندے بھی مسلمان ہوئے آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں لیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی اس لئے جب تم بیٹھ ہو تو میری پشت کی پیشے بیٹھا کرو ہندہ نے یہ حرکت کی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آزاد کو کٹا کلیجے کو چاک کر کے کلیجے کو چھبایا یوں آزاد کو کٹ کر مسلک کیا ہے آپ علیہ السلام ان کی حرکت کو دیکھ کر اور حضرت حمزہ کے ساتھ حرکت کو دیکھ کر آپ دیدا ہوئے بہرحال یہ واقعہ ہوا حضرت وحشی بحر یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے جہاں اللہ کی ایک حضرت علیہ السلام کی ایک محاضر صحابی کو انہوں نے شہید کیا لیکن اللہ جلللہ شانوں سے ایک بڑا کام ان سے یہ بھی لیا کہ مسلمان قضاب جس طرح حضرت علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کرنے والے بھی وحشی بن حرکت وہ کہاں کرتے تھے کہ جس طرح اللہ جلللہ شانوں جس طرح مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی کہ اسلام کا ایک بڑا بہادر سفوت میرے ہاتھوں سے مارا گیا ایسی اللہ جلللہ شانوں نے میرے ہاتھوں سے اسلام کی بڑے دشمن کو بھی قتل کیا یوں ایک طرح سے مقافات اور بدلے کی صورت پیدا اس غزوے کے اندر حضور علیہ السلام کو بھی سخت چھوٹے پہنچیں کچھ لوگ جو مصرقین کو شکست ہوئی تھی جو پیچھے سے آکر حملہ آور ہوئے ایچار ودوخت تھے جن کا یہاں پر نام بیان کیا گیا عبداللہ ابن شہاب عبداللہ ابن قمیہ عزوہ ابن عبی وقاس عبداللہ ابن شہاب نے سر پر تلوار ماری جس سے آپ علیہ السلام کی سر پر چھوٹ لگی عبداللہ ابن قمیہ نے چہرے پر اس بدبخت نے ماری جس سے جو خود جو ایک جنگی توپی ہوتی ہے اس کے دو حصے دو قیلے آپ علیہ السلام کے رخصار مبارک پر دھنس گئی ایسے ہی عزوہ ابن عبی وقاس عبی علیہ السلام ان حضرات ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ زانسار صحابہ جو اس موقع پر ساتھ تھے عزر طلح ابن عبی علیہ رضی اللہ تعالی عزر صالح ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی حضر کا دفاع کر رہے تھے اس موقع پر حضر ان سے کہتے ہیں کہ میرے بابات سوش پر قربان ہو تم تیر چلاتے جاؤ حضر طلح رضی اللہ تعالی نے اپنی کشت دشمنوں کی طرف کر دی اپنا چہرہ حضر کی طرف کیا تاکہ جو بھی وار آئے تو ان کی پشت پر آئے اس حال میں دیکھا گیا کہ ان کا پورا ہاتھ شل ہو چکا تھا اتنے وار انہوں نے اپنے ہاتھوں پر روکے تھے اور ستر کے قریب زخم ان کی پشت پر موجود حضر طبع دکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ جنگ احد کل کی کل طلحہ کے لیے حضر علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ جو شخص چلتی زمین پر کسی شہید کو کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا وہ طلحہ علیہ عبداللہ کو دیکھ لے اپنے بھائی کو سوالو انہوں نے اپنے لئے جنت واجد کر اتنی پروانگی رب اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے جو لوہے کے دو کیلے آپ علیہ السلام کے رخصار میں اندر دست دیجی دانکوں کے جرے نکالا ایک کڑی نکالی تو آپ کے اوپر کے سامنے دو دانت گر گئے دوسری نکالی تو سامنے کے دونوں دانت گر گئے یہ آپ علیہ السلام کی رہنہ قربانی ایک گھڑا مشرقین نے وہاں پر کھوڑ رکھا تھا مسلمانوں کی لئی آپ علیہ السلام اس گھڑے میں گر گئے تھے حضرت الحا رضی اللہ تعالی نے وہاں سے نکالا حضور علیہ السلام اپنے چہرے سے خون کو پہنچتے جاتے سہا سہا آپ کی زبان پر یہ جملے تھے کہ یہ ایسی خون کب فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو خونہ خون کر دیا حضرت عبدالجانہ رضی اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام نے اپنے تلوار دی اور فرمایا کہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا میں اس کو دوں اور اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اتنا دشمنوں پر پڑے کہ ٹھیڑی ہو جائے لیکن کسی عمرت اور کسی بچے پر نہ پڑا عبدالجانہ رضی اللہ تعالی نے اس حق ادا کیا اور بعد میں بھی تلوار ان کے ساتھ رہے لیکن جب حضرات صحابہ کو پتا چلا حضور علیہ السلام حیات ہیں تو دوبارہ سے وہ حضور علیہ السلام کی جمع ہوئے اور آپ نے صلی اللہ علیہ السلام کا دفاع اس موقع پر ستر کی قریب حضرات صحابہ شہیر ہوئے روایات کے اندر یہ وات متلائی جاتی ہے جب غزو وزر کے موقع پر مشرقین کے ستر بڑے بڑے سرگار خیت کر لئے گئے تھے اور اس موقع پر اللہ جللہ شامل کے طرف سے بذریہ وحی حضور کو بتلائے گیا تھا یا تو آپ ان سب کو قتل کر دیں اور اگر آپ ان کو فیدیا لے کر چھوڑتے ہیں تو بدلے میں آپ کی بھی ستر آدمیوں کو شہید ہونا پڑے گا بدلے میں بھی آپ کی بھی ستر آدمیوں کو شہید ہونا پڑے گا حضرات صحابہ کے سامنے اسی موقع پر حضور نے یہ بات رکھی تھی یا ان کو قتل کر دو اگر فیدیا لے کر چھوڑتے ہو تو اتنے ہی افراد کو شہادت کے لئے تیار کرنا پڑے حضرات صحابہ نے فیدیا کو قبول کیا اور کہاں کا شہادت تو ہمارے لئے منصب یہ در حقیقت اسی وعدے کا کیوں کہلے کے ثبوت تھا کہ بدلے میں ستر کے قریب حضرات صحابہ اس موقع پر شہید ہوئے اور آب علیہ السلام نے اس موقع پر زخمی ہوئے بہت سی خواتین ایسی تھی کہ جب اس موقع پر واپس ہوئے مدینہ منورہ میں جب خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اگر کہ اس مارے کے اندر مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن ایک عارضی اور ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی مشرقین کی بھی بڑی تعداد اس وضعے میں کام آئی لیکن در مسلمانوں کو خبر ملی تو خواتین مدد کیلئے آئیں زخمیوں کا علاج کیا ان کی فیرس یہاں پر دی گئی ہے جو جو خواتین میلان جنگ میں آئی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتی طرح تقریباً آٹھ کی قریب آجنا خواتین حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کو زخمیوں کے علاج معالجے کیلئے آئے یہ میدانِ احد کی تصویر ہے جبلِ رمات اس حصے کو کہا جاتا جاتیر اندازوں کو مقرر کیا گیا یہ وہ مقام ہے جس میں آپ دیکھ رہے چارتواری کی ارگت یہاں آب علی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے میں گر گئے تھے اور پھر آب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا اس مقام پر زخمیوں کے علاج کیا گیا انہ سبن نور رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت انہ سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا تھے اس موقع پر شہید ہوئے شہداء احد کے بارے میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسر کیا انا شہیدن على ہاؤلا کہ میں ان شہداء پر گواہ ہوں انہو ما من ذریعن فی سبیل اللہ کہ کوئی بھی اللہ کے راستے میں جو زخمی ہوا ہے کہ القیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بیرا ہوگا اور ان کے خون سے مشکی سے خشو آ رہی ہوگی یہ احد کا قبرستان ہے جہاں پر سبتر کی تجیب حضرات صحابہ مدفون ہیں تعداد دیکھ رہے ہیں آپ خزرچ کے ایک تالیس کی خرید اور اس کے چوبیس مہاجرین چار تھے یہودی یہودیوں سے مولاد ایک ایسا شخص تھا جو مسلمان تھے اسیرم نام کی جو اس غزوے میں کام ہوئے یہ یہود کے غلام تھے کسی موقع پر ہی مسلمان ہوئے ایک نماز بھی نہیں پڑی غزوے کے اندر شہید ہوئے حضرات صحابہ کہاں کرتے دیکھیں اگر کسی سے جنتی کو دیکھنا ہو جسے ایک نماز بھی نہیں پڑی لیکن جنتی ہے تو حضرت عصررم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا شہدائے و حضر میں حضرت حمزہ حضرت خارجہ بن زیر عبداللہ بن جہش مصابی بن عمیر یہ حضرات شہید ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان و حضر میں یہ دعا کی کلمات کہہ ہے اللہم علیکہ الحمد کلو حضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہار علیہ شکست ہوئی یہ اللہ جللہ شانو نے اس کے ذریعے یہ بھی دکھلا دیا کہ ایمان والوں پر دونوں طرح کی حالات آ جاتے کبھی اللہ کی طرف سے فتح و نصرت ہوتی ہیں کبھی اللہ کی طرف سے اس حالت میں آزمائش بھی ہوتی ہیں آزمائش بھی اس لئے دالی جاتی ہے کہ کہیں اگر ہر حال میں مسلمانوں کو فتح ہی ملتے رہے تو کہیں وہ ذہنی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں تو ہر حال میں فتح ملے گی کبھی ہمیں نقصان ہی نے اٹھانا پڑے گا اور اپنی فتح و کامرانیہ پر کہیں گوند میں اور غرور میں مفتلا نہ ہو جائیں اس لئے آزمائش کے طور پر من جانی بللہ یہ حالات لگائے جاتے ہیں بنو دینار کی خاتون کی ایمانی غیرت کا مظاہرہ جب حضر علیہ السلام کی وفاد کی خبر افواہ اڑی تھی بنو دینار یہ انسار ایک خبیلہ ہے یہ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جانے لگیں تو راستے میں ایک ملہ اور کہنے لگا کہ تمہارا تمہارا شوہر اس غزوے کے اندر ان کی شوہر کا نام عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ تمہارے شوہر اس غزوے کے اندر کام آگئے شہید ہو گئے پھر وہ تھوڑی سی آگے چلی تھی تو دوسرے نے خبر دی کہ تمہارے بیٹا تمہارا بیٹا خلاد بھی اس غزوے میں شہید ہو گئے تھوڑا سا آگے چلی تھی کہ تیسرے نے خبر دی کہ تمہارے والد بھی اس غزوے میں شہید ہو گئے تھوڑے سا آگے چلی تھی کہ چوتھے آدمی نے خبر دی کہ تمہارا بھائی بھی اس غزوے میں شہید ہو گئے اس حالت میں جب میدان جنگ میں پہنچی حضور علیہ السلام پر جو نگاہ پڑی تو ان کی خاتون کے زبان سے جو جملہ تھا وہ ایک ہی تھا اے اللہ آپ کے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم ختم ہو کر رہے شہر بھی قربان ہوا بیٹا بھی قربان ہوا والد بھی شہید ہوا بائل بھی شہید ہوا لیکن جب حضور علیہ السلام کو صحیح سالم دیکھا تو یہی جملہ زبان پر تھا کہ آپ کے دیکھنے کے بعد سارے غم حلکے ہو کر رہے کر رہے ہم نامی حلت ہوئی مدینہ منور ہے کہ اندر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہود بھی عمل آور نہ ہو عمل ابن عوف المزنی کی اطلاع انہوں نے یہ اطلاع پہنچائے کہ مشرقین دوبارہ حمل آور ہونے کو ہیں مشرقین نے جب دیکھا کہ ہم نے صحیح طریقے سے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا ابو سکیان دوبارہ پلٹ کر آنے لگا آب علیہ السلام اس موقع پر دوبارہ ان تمام اہد کے شورکہ سے خطاب کرتے ہوئے تھا جتنے لوگ اہد میں شریک کیوں سب کسیم دوبارہ چڑھے اور کوئی بھی نبیج اور مجید کسی کو آنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی یہ ایمان والوں کی جرت اور بہادری کا معاملہ ہے کہ کوئی احسانی تھا جو زخمی بھی تھا تو وہ دوبارہ سے تیار ہوا وہ دوبارہ سے مشرقین ہی خلاف حملے کیلے چلے جو دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا یہ غزو حمراء الاسد کہلاتا ہے یہ تین ہجری کے اندر ہوا لیکن اس موقع پر دوبارہ جنگ کی نوبت نہیں آئیں مشرقین باگ کھڑے ہوئے غزو اہد کا نتیجہ مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی لیکن اللہ جلللہ شانو نے اس کے ذریعے سبق دے دیا کہ ایمان والوں پر دونوں خسن کے حالات آتے ہیں اس موقع پر جو مدید احکام نازل ہوئے شراب کی حرمت مشرق عورتوں سے نکان کی حرمت وراست کی احکام شراب کی حرمت کی احکام مختلف مراحل میں نازل ہوئے اسی طرح پردے کی احکام بھی اس موقع پر نازل ہوئے وراست سے متعلق احکام اب ان سارے احکام کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ایک بڑا حصہ جہنہ باقی ہے جو اور ہمارے پاس اب حضرات کی علم ہے کہ اس نے ایک ہی دن رہ چکا ہے اس سے کوشش کریں گے جو بڑے بڑے واقعات ہیں بس اس کو مختصر انداز میں بیان کر کے اس سلسلے کو اس نشست کو مکمل کیا جائے تین ہجری کے اندر جو مزید واقعات پیش آئے وہ یہاں پر مذکور ہیں چار ہجری کے اندر کچھ اور غضبات پیش آئے رجی بہر معونہ یہ چھوٹے چھوٹے غضبات ہیں رجی کا واقعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا اب علیہ السلام سے درخواست کی کہ کچھ قرآن پڑے ہوئے صحابہ کو ہمارے ساتھ بیج دیئے اب علیہ السلام نے دس کی قریم حضورات صحابہ کو بیجا لیکن یہ منافق تھے آگے لے جا کر اپنے علاقے لے جا کر دس کے دس حضورات صحابہ انہوں نے شہید کر ڈالا بیر معونہ کے اندر بھی یہی واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے آب علیہ السلام سے ایمان کا اظہار کیا اور ستر کے قریب حضورات صحابہ جو بڑے بڑے قرآن صحابہ کھیلاتے لے کر گیا لیکن محاور بھی غداری ہوئی آب علیہ السلام کو بجلعہ وحی بطلا دی گئی کہ بیر معونہ کے اندر شریک ستر کی قریب حضورات صحابہ کو شہید کیا اس موقع پر آب علیہ السلام تو اس موقع پر آب علیہ السلام کو اتنا غمر لاحق ہوا کہ ایک مہینے تک ان لوگوں پر بطواہ کیلئے فجر کے نمازوں میں قدوط نازل اکاف علیہ السلام نے تمام کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت پہلے حضرت حسن کی ہوئی تھی پہلے اس کے بعد حضرت حسین حضرت زینب بن تخزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا گیا یہ بیر معنہ کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین کے شہر میں چلے گئے تھے مشرقین جب ان کو قتل کرنے لگے ابو سفیان حضرت خبیب سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات پسن ہے کہ آج تمہارے جگہ حضور ہوتے ہیں اور تمہیں چھٹکارہ مل جاتا حضرت خبیب کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بھی گوار نہیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں حضور کی قدموں پر کوئی کانٹا بھی چھو جائے مجھے یہ بھی گوار ہے پھر اللہ سے دعا کی کہ میرا سلام حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ان کی لاش وہاں لٹکی رہی آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حضرات کے صحابہ حضرت زبیر وغیرہ کے ذریعے ان کو حضرت زبیر ابن عوام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جریعے ان کی لاش کو تروائیا رات و رات ہی حضرات لے کر آئے لیکن مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا وہ پیچھے آئے اب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مردد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہیں پر ہی غائب ہو گئی اس لئے ان کو ایک طرح سے اقاد آتا دیئے وہ بندے ہیں جن کی لاش کو اللہ جل لشانوں نے آسوانوں میں اٹھا دی اس موقع پر حضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور یہی قریمات تھے انہا للہ و انہا الہی راجعون اللہم اعجرنی فی مصیبتی وخلق لی خیر منہ وہرحال یہ سن چھے ہجری تک کے واقعات مختصر مختصر ہمارے سامنے آئے ہیں سن چھے ہجری میں سلح حضیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کچھ غضوان کا ذکر ہے پھر فتح مکہ کا اور آخر میں حضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کر جانے کا واقعہ ہے اللہ جلللہ شاہد انہیں توفیق دی تو انشاءاللہ کل ان سلسلے کو بھی موٹی موٹی باتیں بیان کر کے سمیٹھنے کی کوشش کریں گے اللہ جلللہ شاہد انہیں بیٹھنا قبول کرو